واتس اپ کا استعمال آج ہر کوئی کرتا ہے یہ انسٹینٹ میسیجنگ ایپ ہے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے جھوڑے رہتے ہیں لیکن حال ہی میں واتس اپ نے ایسا فیصلہ لیا ہے جس کے بعد سب پریشان ہو چکے ہیں اس فیصلے سے آدھے لوگ جہاں حیران ہیں وہیں آدھے لوگ اس سوچ میں ہے کہ وہ کیا کریں گے جنرحل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا بھی کیا فیصلہ واتس اپ نے لے لیا ہے تو چلی ہم آپ کو بتا دیں میری جانکاری کے انسار پتا چلا ہے کہ کورونا وارس کو لے کر تیزی سے فیل رہی گلت جانکاریوں کے کارانہ فورورڈ بند کی جا رہی ہے واتس اپ نے کہا کہ فورورڈڈ میسیج پر ایک نئی لیمٹ لگائی جا رہی ہے اور اسے دنیا بھر میں ایک ساتھ لاغو کیا جا رہا ہے وہیں کمپنی نے آگے بتایا کہ جو زیادہ فورورڈ کیے گئے میسیج ہوں گے انہیں صرف ایک بار ہی کسی کو فورورڈ کیا جا سکے گا اب آپ بھی صدرک ہو جائیے کیونکہ آپ بھی صرف اب ایک ہی انسان کو میسیج پھیج پائیں گے واتس اپ نے میسیج فورورڈ کو لے کر کمپنی نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ کئی یوزرز جروری جانکاریاں واتس اپ کے ذریعے ایک دوسرے کو فورورڈ کرتے ہیں انہیں فنی ویڈیوز میمز اور پریئرز ہوتے ہیں جو انہیں ضروری لگتے ہیں لیکن اب یہ کچھ ہفتوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے کمپنی نے اپنے بلاغ پوسٹ میں اس بات پر بھی زور دیا کہ واتس اپ پرسنل یوز کے لیے ہے اور اسے پرسنل طور پر ہی رکھنا چاہیے جانکاری کے مطابق واتس اپ کے اس بدلاؤ کے بعد یوزرز فرکوینٹلی فورورڈڈ میسیج کو ایک سے زیادہ کونٹیک کے ساتھ فورورڈ نہیں کر پائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کوپی کر کے پیسٹ کرنے پر کمپنی نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے سبسکرائب آر چینل اور پریسے بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس